اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سمیع علی خان ہے ورکنگ ایز اسوسییٹ پروفیسر اف نیفرالوجی اینڈ ہیڈ ڈیپارٹمنٹ اف نیفرالوجی سہیوال میڈیکل کولیج سہیوال میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں کہ گردے فیل ہونے کی وجوہات کیا ہے کہ ایسے کون سے عامل ہوتے ہیں جو مریض کے گردے خراب کرتے ہیں اور اس کو اس نوبت تک لے کے جاتے ہیں کہ مریض کو ڈائلسز کی ضرورت پڑ جاتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں شوگر ایک مولک بیماری کا روخ اختیار کر چکی ہے اور شوگر کی وجہ سے جو پیشنٹس ہوتے ہیں گردے جن کے خراب ہوتے ہیں ان کا پورشن سیونٹی پرسنٹ ہے کہ اگر آپ سو مریض لیتے ہیں جن کے گردے خراب ہو چکے ہیں تو اس میں سیونٹی جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ شوگر والے ہوتے ہیں تو شوگر دنیا میں بھی بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان میں بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ آٹومیٹے کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ گردے کا مرض بھی بڑھتا جا رہا ہے کسی بھی پیشنٹ کو شوگر ہے تو اس میں سب سے پہلے اس کے گردے سے پروٹین نکلنا شروع ہو جاتی ہے الیو میں نکلنا شروع ہو جاتی ہے اس کو سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے پاؤں پہ آنکھوں پہ سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو شوگر جو ہے نمبر ون کا آز ہے گردے خراب کرنے کی دوسری نمبر بھی کیا ہے بلیڈ پیشر ہے بلیڈ پیشر سے گردہ متاثر ہوتا ہے یا پھر گردے کی بیماری کی وجہ سے بھی بلیڈ پیشر ہو سکتا ہے اور یہ جو ہمارے نیفٹوانز ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے بلیڈ پیشر اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے جس میں آپ گردے کی اندرونی بیماریاں بول سکتے ہیں کہ جو جسم کے اندر سے پیدا ہو رہی ہیں اور ان کے عوامل وائرل انفیکشنز ہو سکتے ہیں کوئی ملے گننسیز ہو سکتے ہیں اس میں اینسیڈز ہو سکتے ہیں درب کی دوائیاں ہو سکتے ہیں اس میں لوکل میڈکیشنز ہو سکتے ہیں اس میں ہیوی میٹلز ہو سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے کہ گردے کی خرابی ہو سکتی ہے یا تو گلومنفریٹس ہے یا پھر آپ باہر سے کوئی جو نیفرو ٹاکسک ڈرگز ہیں وہ لے رہے ہیں گردے کی پتھری آپ جانتے ہوں گے گردے کی پتھری کافی زیادہ کامانے پاکستان کے اندر اور گردے کی پتھری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعض کنڈیشنز میں گردہ بلکل بند ہو جاتا ہے یا پھر بار بار گردے کا انفیکشن ہوتا رہتا ہے تو اگر گردہ بند ہو جائے یا اس کو بار بار انفیکشن ہوتا رہے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا جس سے اس کے گردے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر گردہ فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے پتھری کے لیے لازمی نہیں ہے کہ کسی بھی مریض کو درد ہوگا تو اس کو پتا چلے گا پتھری ہے بٹ بغیر درد کے بھی پتھری ہوتی رہتی ہے اور ایڈ دی اینڈ اس کے ساتھ گردے فیل بھی ہو سکتے ہیں پھر پین کلرز کا استعمال بہت زیادہ ہے پین کلرز گردے کو متاثر کرتے ہیں آپ لوکل میڈکیشنز استعمال کرتے ہیں اس سے ہوتا ہے دیسی ٹوٹ کے استعمال کرنے سے یا پھر کوئی ہیوی میٹل یوز کر رہا ہے جس کو ہم کشتے بھی بول سکتے ہیں ان کے استعمال کرنے سے بھی گردے کی بیماری بہت کامن ہو سکتے ہیں کچھ ڈیزیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم آٹو امیون بولتے ہیں آٹو امیون کیا ہے باڈی کے اندر ہی جو ہماری انٹی باڈی سے پیدا ہو رہی ہیں اور باڈی کے اندر ہی گردے کو تباہ کیے جا رہی ہیں بہت کامن ہے اس کو لیوپس نیفریٹس یا ایسیلی ہے ایسیلی موسٹلی کیا ہوتی ہے خواتین کے اندر ہوتی ہے اور اس کے جسم کے ایک ایک حصے پہ اثرات ہوتے ہیں اور گردے پہ بھی بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں جس میں یہ اتنا زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے کہ گردہ فیل بھی ہو سکتا ہے اور پھر پریس کو ڈالسس کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے تو یہ مختلف سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے گردے متاثر ہو سکتے ہیں یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پیدائشی طور پر گردے کا مسئلہ ہے اس کا مسانہ اس کا بچے کا کمزور ہے یا بچہ یا بچی اس کا مسانہ کمزور ہے مسانہ کمزور ہونے کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پشاپ گردے سے بہر جانے کے بجے مسانے سے بہر جانے کے بجے وہ واپس گردے کے اندر جانا شروع کر دیتا ہے تو وہ پھر گردے پھول جاتے ہیں سوزش پڑھ جاتی ہے یا گردے کے اندر پانی پھڑ جاتا ہے تو وہ بھی گردے کو ڈیمیج کرتا ہے تو یہ بچوں میں یہ بیماری بہت کامود ہوتی ہے جن بچوں کا جو مسانہ ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے یا پھر مسانے کے آگے رکاوٹ ہیں یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے جو ایلڈرز ہیں لائک ان کی ایج 50 پلاس ہے 60 پلاس ہے اور میلز ہیں تو ان میں پروسٹریٹ کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے پروسٹریٹ کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے پشاب کی رکاوٹ ہوتی ہے اور پھر وہ جو بیک فلو ہو جاتے ہیں مسانے سے بجائے باہر نکلنے کے یورین واپس گردے میں جانا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بھی گردہ فیل ہو سکتا ہے یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے گردہ متاثر ہو سکتا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہئے اور خصوصاً جو شوگر کے مریض ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تھینکی سمجھ